اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سکھے کے ساتھ دوستو یہ ہے پاکستان کا ستر روپے کا سکھہ جو کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کی سترویں سال گرہ پر جاری ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سکھے کی مکمل ڈیٹیلز اور اس کی ویلیو کے بارے میں بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو آتے ہیں اپنے کوئن کی طرف اس وقت جو سکھہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سکھہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کی سترویں سالگیرہ پر حکومت پاکستان نے جاری کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس سکھے کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی ویڈیو کے متعلق بتاؤں گا دوستو اگر بات کریں اس سکھے کی میٹل کے بارے میں تو یہ کوپر نکل سے بنایا گیا ہے اس کا وزن تقریباً تیرہ گرام ہے جبکہ اس کا ڈائیومیٹر تیس میلی میٹر ہے دوستو اس سکھے کی تھکنس یعنی چھوڑائی تقریباً دو اشاریہ پانچ میلی میٹر ہے اس سکھے کی ابزرو والی سائٹ پر جرمنی کی مشہور امارت برینڈن برگ گیٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے اطراف دائرے کی شکل میں سیونٹیتھ اینیورسری آف پاکستان جرمنی ریلیشنز انگلش زبان میں لکھا ہوا ہے دوستو برینڈن برگ گیٹ کی نیچے انیس سو اکاون سے دو ہزار اکیس بھی لکھا ہوا ہے دوستو اس کی ریورس یعنی دوسری سائٹ پر منارہ پاکستان اور چاند تارہ خوبصورت انداز میں بنا ہوا ہے سکھے کے اوپری سائٹ پر اسلامی ریپبلک آف پاکستان انگلش زبان میں لکھا ہوا ہے اس سکھے کے دونوں سائٹوں پر سیونٹین روپیز یعنی ستر روپیہ اس کی مالیت درج ہے جبکہ اس کے نیچے دو ہزار اکیس سال سکھے کا منٹیج ہونے والا سال لکھا ہوا ہے دوستو اگر آپ یہ سکھا خریدنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کوانٹٹی میں اویلیبل ہے ایک سکھے کی قیمت دو سو روپے ہے اور ایک سو پچاس روپے اس کی ڈلیوری چارجز ہیں دوستو اگر آپ یہ سکھا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر آرڈر دے سکتے ہیں اپنا ایڈریس وغیرہ دے کر ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ